موسیقی 30 اکٹوبر کا گوہ کے دورے پر رہیں گے راہول گاندھی کانگریز کارکرتاؤں کو کریں گے سمبھونے کوویکسی پر بولے سواس منتری منسوب منڈاویا آج WHO کی میٹنگ اس میں ہوگا فیصلہ یوگی سرکار کا کیجریوال بروار رام مروز ایرون کیجریوال 3 میں آیوتیا درشن کرنے کا اوفر جن سیوہ سنکل بھیاترہ پہنچی اور ایا کارکرتاؤں نے سنکل بھیاترہ کا کیا سواگر سپانیتا مہتاب خان کے بگڑے بول پردان منتری نرید ہو دی پر دیا ویوادت بیان سڑک نرمان کے تھنے پر پہنچے تھے مہتاب خان نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں شویتہ کرک اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئین ازر ڈالتے ہیں اتاب دیش کی کچھ خانس خبروں بر رائیبوریلی میں پردان منتری نرید موڈی کے خلاف امریادت ٹیپڑی والا ایک وائرل ویڈیو لوگوں کو یہ بیج چرچہ کا وشے بنا ہے ماملہ مہاراج گنثانہ علاقے کا ہے یہاں ایک سنت بابا رام کےول سڑک نرمان کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے دھرنے پر ہیں اسی دھرنے پر سماجوادی پارٹی کے نیتا مہتاب خان اور بابا کو اپنا سمرتندے نے پہنچے تھے یہاں انہوں نے پہلے تو انچن کا اب تک سنگیان نہیں لیے جانے پر ادھکاریوں کو جم کر کوسا اس دوران مہتاب نے ویوادت بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر راجنیتک منچ ہوتا تو وہیں موڈی کی خال ادھرنے کا کام کرتے اس ماملے میں ستھانی یوواؤ نے وائرل ویڈیو کے ادھار پر کوتوالی میں تحریر دی لیکن وہاں کیول آشواسن ہی ملا ہے یوواؤ نے چتابنی دی ہے کہ اگر اس ماملے میں کاروائی نہ ہوئی تو وہ پی ایم کے سممان میں ایک بڑا آندولن کریں گے خبر رائبر لیلی سے ہے جہاں سپا نیتا مہتاب خان کے بگڑے ہیں بول جنہوں نے پردھان منتری نریند موڈی پر ایک ویوادت بیان دیا ہے سڑک نرمار کے دھرنے پر پہنچے تھے مہتاب خان جہاں انہوں نے اپنے بیان میں پردھان منتری نریند موڈی کے لیے کافی کچھ بول دیا اس دوران مہتاب نے ویوادت بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر راہ نیتک منتھ ہوتا تو وہ موڈی کی خال ادھرنے کا کام کرتے اس ماملے میں سانی یواؤ نے وائرل ویڈیو کے آدھار پر کوتوالی میں تہری دی لیکن وہ کیول آشواسن ہی ملا یواؤ نے چتابنی بھی دیا کہ اگر اس ماملے میں کاروائی نہ ہوئی تو وہ پی ایم کے سممان میں ایک بڑا آندولن کریں گے جن ستہ دل کے راشتی ادھیکش رگو راج پرتاب یعنی کی راجبھیا کا جن سیوک سنکل پیاترہ تیسرے چرن میں اور ریہ جن پت پہ پہنچا راجبھیا کا جلہ دیاکش اور کارکارتاؤں نے زور دار سواغت کیا یاترہ کے دوران راجبھیا سے جب پترکاروں نے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائیس کے چناف کو لے کر آپ لوگوں کا آشروات چاہیے دیش اور پردیش میں بڑھ رہی مہنگائی کو لے کر ہر راجنکتک دل لگتار دھرنا پردرشن کر رہے ہیں ساتھی سرکار کو چیتانے کا کام بھی کر رہے ہیں لگتار پیٹرول لیزل کی بڑھتی قیمتوں سے تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے گیس کے دام بڑھنے سے مہلائیں پریشان ہیں تو وہیں تیل کے داموں میں بھی بھار اضافہ ہو چکا ہے جس کے چلتے مہنگائی کے خلاف اپسپا نے کانپور میں بھیس ٹھیلا چلا کر ویروت درج کیا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھاچپا کا کوئی بھی سرکار جنہیت کے لیے نہیں ہے جب بھاچپا کا ایک منتری یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دو سو روپے لیٹر ڈیزل بھی اگر پیٹرول ہو جائے گا تو ہم ٹرپلنگ کی انمتی دے دیں گے گاڑی بے بائیکوں میں ٹرپلنگ انمتی دے دیں گے ہمارا یہ کہنا یہ جنتا کا مریاک اڑھانے کا کام کرتے ہیں یہ بھاچپا کے جتنے بھی نیتا ہے ان کو جنتا کے سرکار ہاتھ رسمی سکھ سماج نے لکھیم پورکھیری میں شہید ہوئے کسانوں و پترکاروں کی استھیان لے کر پہنچے کسان سہیں کسان مورچہ کا نام آکھوں سے سواگت کیا گیا اس افسر پر سکھ سماج و کسان مورچہ کے سدسیوں نے شہید کسانوں کے ہتھیاروں کو فاسی و ہتھیاروں کے پتہ کو منتری پت سے ہٹائے جانے کی مانگ کی ہے نردائیتا کے ساتھ ہمارے کسان بھائیوں کو پترکار بندو کو پیچھے سے باہر کر کے گلھاڑیوں سے پچھلا جبکہ ہمارا سانتی موران دولتا اس کا ہمیں آتروس ہے اور جس سردانجلی ریلی ہے یہ جو کسٹی کلس یاترہ ہے یہ پورے دیشور میں ہر جلے میں سہید کسان مورچہ گیا آوات پر جا رہی ہے اور گنگا گھاڑ جو جہاں نگیاں ہیں وہاں ان کا بسردن ہوگا ہلیگرڑ منڈل میں کل سورو گھاڑ پر بسردن کریں گے ہم لوگ لیٹا اور کاسگنج ہوتے ہوگے اس کا ہمارا اوتیش یہ ہے کہ ہم جب تک اس آنڈولن کو اور کیاپک بڑھائیں گے اور تیری کے ساتھ بڑھے گا جتنا یہ ہم پر چلو مڑھائے گی سرکار اور بھی سہادت تینے کو مہنپورتی بھارتی راشتی راجمارک پراتی کرن کے لیے نوی گنج کے پاس لگنے والے ٹول پلازا کا شبھارم کیا گیا ویدیویدان وہاں ہون میں آہوتی دیکھ کر اس کا شبھارم کیا گیا ایفزوران ٹول پلازا کے مینجر پرمین را تھوڑ نے بتایا کہ بیور سے نوی گنج کو جانے والی لوگوں کو اپ ٹول دینا ہوگا انہوں نے بتایا کہ یادی کوئی لوکل کا شخص روزانہ اپ ڈاؤن کرتا ہے تو اس کا منتھلی 285 کا پاس بنایا جائے گا جیسے اسے آسوویدہ کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ ٹول پلازا کے آس پاس یادی کوئی درگڑ نہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایمبولنس سکرین وہ جیسی بھی ہر سمیں اپلت رہے گی لوکل میں یہ ہے کہ ہمارا 20 کلومیٹر کا سرکل مانتا ہے ٹول فلائر سے یعنی ٹول سے ڈلی کی طرف پاس کلومیٹر کانسل کی طرف پاس کلومیٹر اور ایک ادھر ایک سیٹ لیفت رائیٹ نوٹ سیٹ چارہ ترہ پاس کلومیٹر جتنے بھی ایک سرکل مانے گا 20 کلومیٹر کا اس بیس میں جتنے بھی گاؤں آئے وہ لوکل گیا پورا ڈسٹک لوکل گیا لیے ڈسٹک کے لیے ڈسٹک ٹکٹ ڈسٹک ٹکٹ ادھر ہوتی ہے جس کا یہ بھی 84 ہوگا اس کو ہاف ریٹ میں نگالتے اس کو ہاف ریٹ میں ٹکٹ اگر اس کا فارس ٹیک لگا ہوا ہے تو اس کا آڈا لگے بجنور کلکٹریٹ میں کسانوں نے پردشن کرتے ہوئے بیریگیٹنگ توڑ کر بھاری سمکھیا میں کسان کلکٹریٹ پہنچے لکیمپور کان میں شہید ہوئے کسانوں کو لے کر کسانوں دوارا ویروت کرتے ہوئے دھرنا پردشن کیا گیا دھرنا پردشن پر بیٹھے کسانوں نے کیندری گیہ منتری کی گرفتاری نہیں ہونے سے ناراضگی جتائی ہے ساتھی کسانوں نے گرفتاری نہیں ہونے تک دھرنا پردشن چاری رکھنے کی بھی چتابنی دی ہے مطرح جلے میں فرائے کے کحل گرام میں ڈینگو کا پہلا کیس 21 اگس 2021 کو دیکھنے کو ملا تھا جس میں پانچ بچوں کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد اب تک پورے مطرح جلے میں ڈینگو کا پرکوب بڑھتا چلا جگیا ڈینگو کے بڑھتے پرکوب کو دیکھتے ہوئے مطرح پرشاسن اور سواسوی بھاگ نے اس کو چنوٹی کے روپ میں لیتے ہوئے کمر کسلی ہے 21 اگس 2021 سے اب تک 9204 ڈینگو کے کیس دیکھنے کو ملے ہیں جن میں 1070 مریض ٹھیک ہو کر جا چکے ہیں اور اب ورطمان میں 13 کیس ہی ڈینگو کے ہیں سواسوی بھاگ نے مریضوں کو دیکھتے ہوئے کافی اچھے انتظام کیے گئے ہیں مطرح میں ہمارے پچھلے تین مہینے سے لگاتار بائرل فیور اور ڈینگو چلنا ہے لگبک اگس کے لارس سے دیکھا جائے تو ہمارے کیسے لگاتار بڑھ رہے ہیں کل بھی ہمارے 27 کیس آئے ہیں اگر ٹوٹل کیسے اس کی بات کریں گے تو ہمارے 1062 کیس ہو چکے ہیں جن میں سے کی لگبک 913 کے قریب ہمارے ٹھیک ہو چکے جا بھی چکے اور لگبک 21 ہمارے جن پر مطلہ میں ڈیتھ ہو چکے آگست میں 21 اگست کو ہم لوگوں کو گرام کو میں جو سامدھ ایک سوا سکین فرہ ہے وہاں سے سوچنا ملی تو اس میں ہم لوگوں نے ایکٹیو لی گرام کو مرزا پور اور کئی دو تین گاؤ تھے جن کو دیکھا اور اب تک ہم لوگوں کو بخار کے 9204 مریضوں کو دیکھا گیا ہے جس میں 1070 کیس پوزیٹیو آئے تھے اور جس میں سے لگ 900 مریض چھیک ہو چکے ہیں اور 170 مریضوں میں سے ہمارے جو مریض ہیں اب ایکٹیو مریض بہت کم رہ گئے ہیں اور اس میں ہمارے 54 گاؤں پرحاویت ہیں جن میں سکری روپ سے سواست کیمپ کا ایوزن کیا جا رہا ہے سارکاڑی آکڑوں کے انساء سہارنپور میں اب تک ڈینگو کے پوزیٹیو مریضوں کی سنکی 210 ہو چکی ہے مہین ڈینگو سے جن پت سہارنپور میں آبی تک کوئی بھی موت نہیں ہوئی ہے جن پت سہارنپور کے پرائیویٹ لیب پر مریضوں کی بھاری بھی دیکھ نے کو مل رہی ہے دینگو کے مریضوں کی مانے تو جن میں اب تک ڈینگو کے ہزاروں کیس آ چکے ہیں وہاں دینگو سے جن میں اب تک بچوں سمیت کئی لوگوں کی موت سمیت مریضوں مریضوں ریپورٹ کیا گیا میڈیا کے پت لگتا ہے کئی بھار میں گیا ہوں کچھ گاؤں کے اندر جو ڈیت بتاتے ہیں کہ 3 ڈیت 2 ڈیت ہوئی ہم اس کا پورا سروے کراتے ہیں شام تک وہاں کے ہماری ڈی آس جو ہیں وہ کرتی ہیں سروے تو اس میں کوئی بھی کہ سا جی کہ ڈی آس ڈی آس ڈی آس کسی کے اندر پیٹ میں پانی تا ہے سائٹی ستی لیور ڈی 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 ہات رس جلے کے تھانہ سادہ بیت چیت میں ماتھ روڈ پر گا اور اٹھا کے پاس مزدوروں سے بھری میکس گاڑی ہائی ٹینشن لائن کو چھو گئی ہات سے میں گاڑی کرنٹ آگ گئی گاڑی سوار مزدوروں میں سے ایک موت بھی ہو گئی ہے اور حادثہ تب ہوا جب مزدور منرگا یوزنہ کے ہورڈنگ لگانے جا رہے تھے گاڑی میں مزدور سوار تھے اور جو گاڑی میں آگ لگی آگ پر گرامی ڈو نے کھیت سے مٹی ڈال کر کابو پایا حادثے کی سوچنا پر پولیس پرشاسن کی ادھکاری موقع پر پہنچے SDM نے پیڑت پریوار کی مدد کا وروسہ دیکھ کر ماملہ شاند کر آیا موطرہ جلہ اسپطال کوالیٹی منیجر نے فاسی لگا کر آتمتیا کر لی اندو نیوازی ونوت پوار پچھلے دو وشوں سے موطرہ کے جلہ اسپطال ویک کاریت تھے کوالیٹی منیجر دوارہ کی گئی آتمتیا کے بات جلہ اسپطال کے کرمچاری وہ ڈاکٹر بھی ہڑکم مجھ گیا مانجر نے اپنی نیواز پر فاسی لگا کر جیون لیلا سم آمت کر لی خبر مطرہ سے جلہ اسپطال کے کوالیٹی منیجر نے فاسی لگا لی اسپطال کے ڈاکٹر ویک امچاریو میں ہڑکم مچا ہوا ہے اندو نیوازی ونوت پوار پچھلے دو وشوں سے مطرہ کے جلہ اسپطال میں کاریت تھے کوالیٹی منیجر دوارہ کی گئی اس آت پتیا کے بعد جلہ اسپطال کے ایک امچاریو وڈاکٹر میں ہڑکم مچا ہوا ہے منیجر نے اپنے نیجی نیواز پر فاسی لگا کر اپنی جیون لیلا سم کر لی ہے سمجھا کر جام کھلو آیا اس پورے ماملے پر جل آدھ کاری نے دی ہے جاچ کے آدیش دو لوگوں کی موت ہوئی کھمبھگ پاس بٹائی دس سال تے پندرہ کر رہے تے بٹائی کھیتی ہے ہمارے تیرے جمعے نے ایک بسوہ بھر نائی ہے بھائی ہمارے کھمبھگ پاس آگ لوگ تار لگے ہیں ان مار کرنٹ پکڑ لین دونوں جو جی گئے کتنے سالوں سے لائن خراب ہے یا قریب بیر سال تی لائن خراب ہے سب سے سہی نہیں کی گئی بجلی کے تار کی وجہ سے دو لوگوں کی مرتی ہوئی ہے تینتے دکھت گھٹ گھٹ نا اور تدکال وہاں پر موقع پر ادھکاریوں کو جا گیا اور جس میں تدکال اگرم کروائی کرائی جائے جس میں نے اپنے جلہ مجیسٹریٹ سے پوری ریپورٹ مانگی اور ریپورٹ پراب ہونے پر اگر کسی خلاف پر ملے گی تو کروائی گی جائے جہاں کھیت میں کام کر رہے دم پتی کی کرن کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی ہے جس کے چلتے گرامیڑوں میں کوہرام مچا پڑا ہے جس میں بجلی ویبا کے خلاف گرامیڑوں نے حل بول رکھا ہے اور اس خبر پر جیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سموات آتا چیتن دیپارٹی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو چیتن کس طریقے کی جانکاری مل پاری اس پورے معاملے بار جی بتانا چاہوں گا کہ پورا معاملہ ایپ چوراسی کے ٹاڑا بیتا گاؤں کا ہے جہاں پہ آج بیتو بیتو بیبا کی بڑی لاپروہی ساتھ گرامیڑوں کا آروف ہے کہ دمپتی تھا وہ کھیتوں پہ کام کرنے گیا تھا اور وہاں پہ کرنٹ اترنے سے ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے جب کہ جو دمپتی ہے اور اس سے پہلے پور میں بیجوان جانور بھی ہاتھ سے شکار ہو چکے ہیں جی چیتنے کتنے سمیں سے یہ سمسیہ چلی آ رہی تھی جس کا انہوں نے کئی بار شکایت کرنے کے پات بھی اس پہ کاروہی نہیں کی گئی جی بتانا چاہوں گا کہ یہ سمسیہ بتایا جا رہا ہے کہ 10-15 سال پرانی ہے اور گرامیڑوں نے بھی بھی بار جانوروں کے حطاحت ہونے کی بات بتا رہے ہیں تو کیا اس سے پہلے بھی کیا کوئی ایسا سمسیہ آئی ہے کیا کبھی پہلے بھی ایسا جانوروں کے لابہ کبھی اور پہلے بھی ایسا حادثہ ہوا ہے جس میں کسی آدمی کو کسی انسان کو کبھی چوٹل ہوا ہو جی بتانا چاہوں گا اس سے پور بھی بی جانوروں کی موت ہوئی ہے لیکن جو گھٹنا آج کی ہوئی ہے جن پہ دنہو کی پتائی جا رہی ہے بجلی بھاگ کئی نہ موگ درشک بنا بیٹھا ہے شکایتی پتروں پہ کئی بار بجلی بھاگ دوارہ بلکل دھیان نہیں دیا جا رہا ہے جہاں پہ لوگوں کو خطرہ بنا ہو ہے لوگوں کو دوارہ شکایتی پتھل دی جا رہے ہے جی ابھی جو موجودہ جو گھٹنا ہوئی ہے جو آل عدیقار ہے انہوں نے کوئی کار وائی کرنے کی مانگ کی ہے ابھی اس پہ کیا ایکشن لیا بانگر مارک اس کو جام کر دیا تھا پولیس نے بھی سمجھا بجا کے پرجن کو جام کھل آیا جس کے بعد ڈی ایپ چل دکاری نے پورے معاملے کا سنگیان لیا ہے اور سنگیان لینے کے پاس جان شکریہ چیتا نے ہمارے ساتھ اس خبر پر چڑھنے کے لیے خیت میں کام کر رہے ایک دم پتی کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے جہاں بجلی ویباک کے خلاف وہاں کے گرامیڑوں نے حل بول رکھا ہے جن ستہ دل کے راشتی عدیقش رگ راج پر تاب یعنی کی راج بھائی حکی جن سے وسن قل بیاترہ تیس سر چھرن میں اور آیہ جن پت پہنچ راج بھائی کا جل دی اکش اور کار کرتاؤ نے زور دار سوگت کیا راج بھائی کے دوران راج بھائی سے جب پترکاروں سے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائیس کے چناف کو لے کر آپ لوگوں کا آش راج بھائی جنت پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کرنے پر بھی ابھی کسی کے ساتھ نہیں ہے ہمارے وکلپ کھلے ہیں اور مددوں کے آدھار پر ہوگا اور جب ہوگا تب آپ لوگوں کو بتایا جائے گا پارٹی کے ساتھ نومبر 2018 میں ہو گئی تھی ایک وریح ریلی کے ساتھ لیکن کو ویڈ کے قارن ہم لوگ جن سمپر نہیں کر پائے تھے تو ہمارے پردیش اور دیش کو اسے نجات ملی ہے تو اس لئے نکلے ہیں ہم ساتھ 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 ہم نے چنیت کر لی ہیں اور یہ سنکھیا اور آگ سمویدہ کرمچاری سنگٹنوں سنگٹنوں کو لے کر پاریون نگم مخیالے پر دھنے پر بیٹھے ہیں کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ سنگٹنوں کا سمرت ناج ہمیں ملا ہے یہ ایک دیو سنگٹنوں لیکن اگر مانگے موسیقی سنگٹنوں ка